کلام الملوکِ ملک کلام اس کا معنی یہ ہے کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ دیکھو میری بات ہو رہا ہے آپ کی بات ہو رہا ہے ہماری بات کو وہ پذیرائی نہیں ہے جو بادشاہوں کی باتوں کو پذیرائیاں ملتی ہیں تو جملہ ہے عربی کا کلام الملوکِ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے مالت القلام وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے یار توجہ کا تعلیم بادشاہوں کا کلام اگر کلاموں کا بادشاہ ہے تو جو بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا کلام اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا رب العالمین کے کلام عشان کا عالم کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے کلامِ خدا ہے کائنات کے ادھر پندرہ سنیہ گزر گئی لیکن اس جیسے کوئی ایک صورت تو دور کی بات ہے ایک آیت تو دور کی بات ہے اس جیسے کوئی ایک حرف کی جو ہے وہ ناسکہ نہیں ہے میرے امام نے کہا تھا تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی سمجھے موہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں عرب کا بہت معروف شاعر تھا جس کا نام تھا نبی وہ بلک شاعر تھا امام شعرات تھا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ لبید کے ایک شعر پہ عرب کے جتنے بھی شعرات انہوں نے اس کو سجدہ کر دیا اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ اس کا جو ایک قصیدہ تھا لبید شاعر کا وہ کعبات اللہ کے اندر اس کو جو ہے وہ لٹکایا لیا تھا اس قدر یہ شاعر تھا بلکہ ایک عرب کا اور بڑا شاعر ہے جس کا نام فرزدک ہے فرزدک کے ایک رستے پہ جا رہا تھا رستے میں وہ گوڑے پہ سوار تھا تو فرزدک شاعر کو لبید کا ایک شعر سنایا گیا تو وہ شعر کی تعظیم کے اندر فرزدک شاعر آلانکہ بہت بڑا شعر ہے لیکن اس کے باوجود وہ لبید کا شعر سن کر وہ سواری سے نیچے اترا اور حال پہ سجدہ میں گر گیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہنے لگا واا 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 قربان جائیں لبید نے تو ساری فصحتو بلاغت کو کس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے توجہ کا تعریف ہو وہ لبید کلمہ حضور کا پڑھتے مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہو گیا اس نے ساری شاعری چھوڑ اب امام شعرہ ملک شعرہ مسجود شعرہ جو شعرہ بھی جس کو سجدہ کریں تو اس کا اچانک شاعری کو چھوڑ دینا لوگوں کے لئے تاجب کا باعث کو بنا لوگ حیران ہو گئے تو کسی نے اس سے کہا کہ لبید تیرا شاعری کو چھوڑ دینا یہ ہمیں تاجب میں ڈال رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا شاعر ہو اور جس کے جو ہیں وہ اشعار لوگوں کو تسکیم پہچا کے ہوں اس کا یوں شاعری سے ہم کنار ہو جانا کنارہ کش ہو جانا اور اس کو شاعری کو خیر بات کیا دینا بڑے تاجب کی بات ہے تو کہا خریت ہے تو انہیں شاعری کو کیوں چھوڑ دیا ہے تو لبید نے جو جواب دیا مزراء گوھر کے ساتھ سنیے گا لبید کہنے لگا جب سے رب کا قرآن نازل ہوا ہے مجھے شعر کہتے ہوئے ویسے ہی شرب جب سے رب کا قرآن اترا ہے قرآن نازل ہوا ہے تو شرب آتی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں اپنی شاعری کیسے کر سکوں اللہ حق پر تو جس کے سامنے زمانہ عرب کے اور ملک عرب کے بڑے بڑے شاعر بھی دم دوڑ جائیں اس کلام کو کلام خدا کہتے ہیں اور اس کو قرآن مجید فرقان عبید کہتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے کا بھی ہم کو بوقع ملتا ہے اور وہ قرآن مجید بار بار میں سننے کا بھی بوقع نصیب ہوتا ہے یہ ایک حضور کا فرمان سنیے گا اور اپنے بختوں پر نازم جنے گا حضور کے حدیث سے باق ہے حضرتِ انس بن والد رضی اللہ تعالی قلو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ انس بن والد کون ہے یہ حضور کے ایک خادمے خاص کئی لوگوں کا اپنا اپنا وصف اپنا اپنا کام ہوتا ہے جس طرح کوئی موزنِ رسول ہے جس طرح کوئی جو ہے وہ صاحبِ مصطفیٰ ہیں صحابیِ مصطفیٰ کا جس کو ٹائٹل قرآن نے دیا اب کسی اور کے بارے میں صحابیِ ایک لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا اگر کیا ہے تو جنابِ ابو بکر صدیق کے لئے کیا اچھا اسی طرح ایک موزنِ رسول ہے تو موزنِ رسول انہیں کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں کو ازان پڑھنی آتی تھی باقی بھی سی صحابی کو ازان نہیں پڑھنی آتی تھی حضرت ابو اکر صدیق بھی تو ازان پڑھتے ہوں حضرتِ فروبی آزم بھی تو ازان ہیں حضرتِ عثمانِ زندرین مولا کائنات دیگر صحابی بھی ازان پڑھتے ہوں گے یقیناً پڑھتے ہوں گے یہ آبی بھی تھی لیکن جب کبھی یہ کہا جائے موزنِ رسول تو لبوں پر نام کس کا آتا ہے تو لوگ حضرتِ بلالِ حمشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اسی طرح ایک ہے خادمِ رسول تو بھئی ہوں تو سارے صحابہ بھی کام یہ تھا عزور کے جوتے اٹھانا نالین مبارک اٹھانا عزور کی خدمت کرنا لیکن اگر حدیث کی طرح میں یہ سوال کیا جائے کہ خادمِ رسول کا نام بتاؤ تو زبانوں پر نام یہ آئے گا حضرتِ عنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پس تین چار منٹ یہ بات سننے مکمل ہو جائے دی سپاک اچھا یہ عنس بن مالک کہتا ہے دس سار میری عمرت تو میری ماں میرا بازو پکڑ کے دس سال کا چھوٹا سا بچہ ہوتا بھی شعور بھی نہیں پورا ہوتا تو کہتے ہیں میری ماں نے میری اکلی پکڑی کو سرکار کی بارگاہ میں لے آئی تو آگے رس کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا عنس ہے اس کو اپنی نوکری میں اپنی خدمت میں قربان کو قبول فرمانے تو حضور نے کمال شفقت کی کہتے ہیں میرے محبوب نے مجھے اپنی خدمت نوکری کے لیے چاکری کے لیے پسند فرمان کیا کتنا یار بختوں والا ہے جس کو سرکار اپنی خدمت کے لیے متفق فرمان کیا انس بن مالک کہتے ہیں دس سال سرکار کی میں نے نوکری کیا لیکن دس سالوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے سرکار نے کبھی چھڑکی کیا اللہ اکبر بلکہ کہتے ہیں ایک دن دن پر آنی بڑی عجیب ہو گئی میں گھر میں کوئی کام کاج کر رہا تھا مٹی کے برتن تھے تو کہتے ہیں میرے عاصف برتن جو ہے وہ چھوٹا وہ زمین پر گیرا تھا ٹھوٹ گیا تو ازواج رسول میں سے ایک زوجہ تھی اس نے جب دیکھا کہ میرے عطوں سے برتن ٹھوٹ گیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹنا چاہا تو کہتے ہیں میں نصیبوں والوں اتنے بھی میری سرکار بھی گھر تشریف حضور نے جب یہ منظر دیکھا ادھر حضور کی زوجہ کھڑی ہیں اور ان کے تیور ہیں ڈانٹنے والی ہیں مجھے اور ادھر برتن ٹھوٹا پڑا ہے اور ادھر میں ایک نکر میں زیمان پڑا ہوں تو سرکار جب ہی گھر میں تشریف لائے قدم رنجا فرمایا تو حضور نے پہلے اپنی زوجہ کو خطاب کیا اور فرمایا خبردار میرے انہوں کو کچھ نہ کہنا یہ اس کا فصول نہیں ہے جو برتن ٹھوٹا ہے اس برتن کی عمری تھی کاش کہ ہم حضور کی صیرت کو اپنانے لگی جائے اور ہم بھی اپنے ملازمین خدام کے ساتھ اپنے ماندہوں کے ساتھ یہ ربیہ اپنا گئے تو پھر زندگی میں بہار نصیب ہو جائے گی تو وہ حدیث سن لیں امان تازہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیہ سن لیتا ہے حضور نے فرمایا اللہ دنیا کی تکلیفیں اس سے دور فتح اگلی بات سن حضور نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیہ سناتا ہے اہلے تو اس کا بیان کیا ہے نام جو قرآن کی آیہ سنتا ہے حضور نے فرمایا دنیا کی مشیبت اللہ کو کر دیتا ہے اور حضور نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت سناتا ہے پڑتا ہے فرمایا اللہ اس سے آخرت کا آزاب دلتا ہے حدیث ابھی ختم جوئی اگلا جملہ سنیے گا اور اپنے وقتوں پر نازل کیجئے گا حضور نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیہ سنتا ہے فرمایا قرآن کی ایک آیہ سن لینا یہ سونے کی کان سے بھی سونے کی کان سے بھی آج کل تو آپ کو یہ بستہ سمجھانا بڑا آسان ہو جائے گا آج کل سونا بہت مہتا ہو گیا ہنڈی سوا دولہ تک دولہ ہو گیا تو سونے کی کان ہو پوری کان سونے کی ہو ایک بندے کے پاس پانچ دولے آجائے تو وہ کھولا نہیں سمجھے گا ہنڈی جس کے پاس کلو وہ کہے گا ہنڈی آج کل سونا بڑا مہتا ہے میرے پاس ایک کلو موجود ہے لیکن جس کے پاس سونے کی کان ہو فو کتنا ہو اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہوگا لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیہ سن لینا سونے کی پوری کان رکھنے سے بہتر ہے اب آگے سنیے گا میرے محبوب نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیہ پڑتا ہے ایک آیہ سنا دیتا ہے میرے محبوب نے فرمایا ارشِ الٰہی کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کتنا کنتی اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا فرمایا قرآن کی ایک آیت پڑھنے والا جو اللہ کی بارگاہ سے زواب آنے تھے اچھا ہے حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو پہلے آسمان کے نیچے جو کچھ ہے پہلے آسمان کے نیچے بھی تھوڑا کچھ پڑھنے تھے دوہو کچھ ہے لیکن سنیے گا پیرے آقا نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں فرمایا دوسرا آسمان یہ بھی نہیں فرمایا تیسرا آسمان یہ سارے آسمان نیچے ہیں ان سے اوپر پہ ارشِ الٰہی ہے بلکہ اس سے اوپر صدرہ دل منتہ صدرہ دل منتہ حاضر اوپر ارشِ الٰہی ہے یوں کہہ لو کہ ارشِ الٰہی سے اوپر خدا ہی ہے باقی جو کچھ بھی ہے قائلات میں وہ ارشِ الٰہی کے کیا ہے نیچے ہے تو میرے محبوب نے فرمایا قرآن کی ایک آیت سنانے والا پڑھنے والا جو ہے عرشِ الٰہی کے نیچے جو کچھ بھی ہے فرمایا ہم اس سے بڑھ کر بھی اس قجر و سوا بتا سکتا ہے اب آئیے اس بات کی طرف پہ جو آپ نے پہلے رمضان شریف سے لے کر آج بیس میں روزے تک ستائسلی کی شب تک الہم سے لے کے بناس تک پورا قرآن پڑھا بھی ہے پورا قرآن سنو بھی ہے میں تو عرض کر رہا تھا کیونکہ ایک آیت سنتا ہے دنیا کی مصیفتیں دور جو ایک آیت سناتا ہے آخرت کا عذاب دور جو ایک آیت سنتا ہے سننے کی کان سے بہتر ہے اور جو ایک آیت پڑھتا ہے سناتا ہے عرشِ الٰہی کے نیچے جو کچھ بھی ہے سالی کائنات سے بہتر ہے وہ ایمان کا دنسو جنہی علامت اللہ ہے کہ برناس تک سارا قرآن سنیا بھی ہوئے سارا قرآن سنایا بھی ہوئے وہ سنان آلینو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عجل و صلاح بتا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو اللہ پاک ہمارے کی بلاکاری صاحب اور سامس صاحب ان کو بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے دور سمالہ مال فرمائے قرآن کی برکار ہم سب کو جو ہے منصیب فرمائے دیکھو ماہ سیام گزر جائے گا ابھی تین یا چار دن باقی ہے یہ تو گزر جائے گا پرونہ ہے نا مہمان ہے سال بعد پر آئیدہ ملاقات اسے ہوگی لیکن وہ بھی نصیبوں کی بات ہے جی پتہ نہیں اگلے سال کس نے رہنا ہے کس نے ماہ سیام پانا ہے ابھی ہمارے حضرت محترم صوفی عباس صفا پیرے طریقت رحمل شریعت بھی سید زبیر حسین حاشمی صاحب رحمت اللہ علیہ تو دیکھو وہ اب رمضان شیعہ میں ہم سے رخصت ہوگے رکھتے سفر بانکے اگلی راہوں کے مسافر بٹھ گئے تو کس کو پتا ہے کہ اگلے رمضان میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا لیکن موجہ کا تعلیم رمضان کے ایک سال بعد آئے گا لیکن قرآن نہیں بھی تھی جائے قرآن ہمارے پاس ہوگا قرآن ہمارے آتھوں میں ہوگا تو جو یہ معمول رمضان شریف میں بنا ہوگا ہے نا قرآن پڑھنے سننے سنانے کا کاش کہ اگر یہ سارا سال ہی مزار ہمارا بن جائے تو پھر ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اقبال نے کہا تھا گر درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا وہ زمانے میں مؤسس سے مسلمہ ہو کر تم خان ہوئے ہوتا رکھے قرآن ہو کر میں پڑھ رہا تھا حضرت ابو موسیٰ عشر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پہ بڑا تاجب ہوتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے حضرت ہوتی ہے اور ندامت ہوتی ہے کس دن پہ فرمانے لگے کہ جو سارا دن تو گزر گیا لیکن سارے دن میں میں قرآن ہی نہ بھول سکتا سارے دن میں لوگوں میں سوچوں آپ سوچیں ہمارے دن نہیں ہمارے کئی افتے نہیں ہمارے بہینے نہیں ہمارے تو سالہ سال گزر جاتے ہیں اور ہم قرآن کھول کر دیکھتے نہیں ہیں ابو موسیٰ شیخ کہتے ہیں مجھے تو ایک دن گزر جائے نا اور میں قرآن نہ کھولو تو مجھے اثرت ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے کہ وہ دن کیسے گزرتا ایک اور بات سننا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کمال قوم کا جملہ ہے اور معمول مبارک ہے دیکھو ہمارے پاس ہمارے پاس تو فراغت ہی فراغت ہے یا موبیل ہوتا ہے یا بس گپیں ہوتی ہیں اور ہم ہوتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مجھے دیں کتنے بڑے فقیر ہیں بقاعدہ ایک فقہ کے امام ہیں لیکن کتنی مصروف لگی ہے اس کے بعد وجود معمول دیکھئے آپ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں فجر کی ازان تک میں ساری رات رب کا قرآن ہی پڑھتا ہوں ساری رات رب کا کیا پڑھتا ہے ایک بزرگ اور ہم کی بہا سننے حضرت یحییٰ بن معاذ قحمد اللہ علیہ آپ فرمانے لگے ساڑھیاں دے دو ہی خواہشات ساڑھیاں دے دو ہی خواہشات آج ہماری ترجیحات مدلتی ہماری خواہشات ہی کچھ اور ہو گئے لیکن سنو اپنے اصلاف اپنے بزرگوں کی خواہشات کیا دی حضرت یحییٰ بن معاذ فرمانے لگے میری دو ہی خواہشات ہیں پوچھا گیا دور کون کون سی فرمائے ایک خواہش یہ ہے کہ کوئی خواہش گھر کوئی خواہش گھر ہو اور دوسری خواہش یہ ہے کہ خوبصورت لکھا ہوا خوبصورت لکھائی والا قرآن مجید ہو فرمائے دو ایک خواہش ہے خالی گھر میں بیٹھ کر مجھے کوئی اور کام نہ ہو رب کا قرآن ہی پڑھتا ہے رب کا قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے اس سے اپنی نسبت جھوڑ لیں اس قدام تھام لیں خدا کی قسم یہ قرآن دلوں کو بھی منبر کرتا ہے یہ گھروں کی ظلمتیں بھی ختم کرتا ہے یہ قبر کو بھی روشن کرتا ہے اور قرآن جو ہے یہ حشر کی منجنے بھی آسان کرواتا ہے اللہ مجھے آج سب کو اپنی رحمتوں کرنوازوں کے نسار میں لکھے فآخر دعوائیہ ان الحمد للہ اللہ مجھے آسان